یہ ہے کوہارٹ کی علاقے حافظ آباد کی رہائشی محمد شفیق خان جن کی عمر ستر سال ہے بچپن ہی سے ان کو لکھنے کا شاک ہے اور اس شاک نے ان کو ایک منفرد اعزاز بخشا ان کے بقول انہوں نے یہ ہنر ہندوستان میں سیکھا میٹیریل، جلد بندی اور رنگ روغن کیلی پرینٹنگ پریس کی نیجی اداروں کا تاؤن بھی ان کے ساتھ رہا ضعیف العمر کی خوش خطی اور اس کے منفرد انداز نے بیوٹفل کو ہارٹ کو بھی پروگرام ریکارڈ کرنے پر مجبور کیا میرا نام محمد شفیق ہے میں عثمانیہ کالونی حافظ آباد کا رہنے والا ہوں گڑی بارم خان سے میرا تعلق ہے میرا ذاتی پیشہ مستری یہ مکانات بنانا تھا اب کیونکہ لکھنے کا شاک تھا میں حضرت عزیر احمد صلی اللہ علیہ کے ساتھ یہ تبلیغ کا جو مرکز ہے ان کے ساتھ میں انڈیا گیا تھا وہاں سہارنپور میں ہماری رہائی تھی میں نے وہاں لکھائی شروع کی لکھنا چاہا لکھا سیکھا وہاں جو ہمارے موتابرین تھے جو بڑے تھے ان میں مجھے سکھانے والا حضرت عزیر احمد صلی اللہ علیہ کے علاوہ اور بھی بہت لوگ تھے لکھائی کا کام کہا اور کیسی سیکھا یہ جو لکھنے کا کام تھا جب میں سہارنپور پہنچا تو وہاں یہ مدرسہ دیوبان میں لکھاری حضرات بہت زیادہ تھے کچھر تین لوگوں کی تھے لکھنے کا شوق مجھے وہاں میں نے سوچا کہ یہ لوگ لکھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں لکھ سکتا میں نے حضرت عزیر احمد صلی اللہ علیہ سے تعاون کی اپلیل کی تو انہوں نے کہا ٹھے جائے لکھو لکھو اس میں کوئی کباد تو نہیں ہے قرآن پاک ہے بس میں نے پھر 1962 سے لکھنا شروع کیا آج تک کتنے قرآن پاک تحریر کیے ہیں اور کہاں پر موجود ہیں میں نے آج تک پانچ قرآن کریم لکھے ہیں پہلا منگو پیر زیرت میں پڑھا ہے کراچی میں دوسرا بادشاہی مسجد لاہور میں قرآن گیلری میں پڑھا ہے دوسرا اور چوتھا یہ میرے پاس ہیں گھر میں لوگ آتے ہیں جیرت کرنے آتے ہیں لکھائی کے اس عمل میں تعاون کس کس نہیں کیا؟ میں نے جو پہلے لکھنا شروع کیا تھا تو اس سے پہلے جو قرآن پاک سے اتفاق پبلیچر کے ساتھ کپنی کے ان حضرات نے مجھ سے پیچے نہیں لیے وہ مجھے بس جو کچھ بھی سمجھتے تھے انہوں نے مجھے تعاون کے طور پر یہاں ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جتنا مٹیریل تھا مٹیریل کوئی پشاور سے لاتا تھا کوئی لاہور سے مانگواتا تھا یہاں کوحاک میں صحیح معنم مٹیریل نہیں ملتا حکومت وقت سے کوئی مطالوہ ہے؟ بس میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے حکومت سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ ملک میں جو لکھاری حضرات ہیں ان کی سرپرستی کی جائے تاکہ یہ سلسلہ آخر تک چلتا ان کے لکھی گئی قرآن پاک کی تجدیق وقتاً فوقتاً مقامی علماء اور حفاظ کرام نے بھی کی الحمدللہ یہ بالکل جو کچھ بھی لکھتا غنہ مد اور وقف اور اکو بلکل صحیح ہوتے جب اس نے قرآن پاک مکمل کر لیا تو پھر جمعہ کے دن جامعہ مسجد گڑی بحرم خانو نئی عبادی عثمانیہ کلونی وہاں کے امام صاحب کو ہم نے بتایا کہ ایسا شفیق صاحب نے قرآن مکمل کیا ہے پھر باقیدہ اس نے مسجد میں ایڈپرٹائزمیں کی اور لوگوں کو قرآن پاک کے نسخے دکھائے عثمانی کتاب قرآن پاک کو لکھنا اور وہ بھی اس انداز میں یقینا شہر فراس کیلئے فخر کی بات ہے حسن خاک صاحب کو ہاتھ